وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے تم دعا تو کرو وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے تم یقین تو کرو اللہ کی رحمت برستی ہے ان پر جو حلال کے لیے خود کو پاک رکھتے ہیں انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے ایک جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے دوسرا چہرہ جو اسے مشکل وقت میں ساتھ دے رب سے جب کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے شکر کرنے والے کبھی گریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکامیاب نہیں ہوتے بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے زند اتار دیتا ہے تحجت میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ تحجت کے وقت اللہ کا عرش پیلے آسپان پر آ جاتا ہے تم حالات کی بات کرتے ہو میں نے تو درود شریف سے تکبیروں کو بدلتے دیکھا ہے سردیوں کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ہمیں ازان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے سورہ یوسف ہمیں سخاتی ہے کہ ہر بچڑا ہوا مل سکتا ہے ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے بس تم اللہ پر یقین رکھو می جان کہتی ہے اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا وہ دے تو شکر کرو نہ دے تو صبر کرو پتہ ہے محبت کیا ہے سخت سردی میں جاگ کر گرم بسترہ چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنا ہے سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا کیونکہ جب ساری دنیا مو پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تکدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا برداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو تبو کا آگاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی اللہ تعالی صدقے کے وجہ سے ستر بیمارے کو دور فرماتا ہے محبت اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددکار ہے